بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من کریہ ان یعود فی الکفری کما یکرہ ان یلقا فی النار من الائیمان یہ باب ہے کہ جو کفر میں لوٹنے کو ناپسند کرے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے ایسی کراہیت ایمان کا حصہ ہے یہ تو ترجمت الباب ہے اور اس کا ترجمہ ہے اس ترجمت الباب سے حضرت امام بخاری الرحمہ کا مقصد کیا ہے بلکہ اس سے پہلے عزیز طالبات آپ سابقہ باب سے اس باب کا ربط کیا ہے وہ سمجھ لیں دیکھئے دراصل یہ ترجمت الباب باب سابقہ کا سمرہ ہے سابقہ باب کا نتیجہ ہے اس لیے کہ اس سے پہلے والے باب میں اللہ تعالی کی معارفت اور علم کا بیان تھا ظاہر ہے کہ جس کے دل میں جتنی خدا کی معارفت زیادہ ہوگی اور اللہ تعالی کی پہچان اور تصدیق ایمان اور یقین زیادہ ہوگا تو اس سے اس کا ایمان بھی اتنا ہی قوی اور اتنا ہی مضبوط ہوگا اور جس کا ایمان اور یقین اور تعلق معا اللہ جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کو کفر سے ارتداد سے شرک سے اتنی ہی زیادہ نفرت اور کراہیت ہوتی ہے یعنی جس کے دل میں جتنا ایمان قوی اور مضبوط ہوگا اور جتنا ایمان زیادہ ہوگا اس کو گناہوں سے کفر سے اتنی ہی زیادہ نفرت ہوگی اتنی ہی زیادہ کراہیت ہوگی اس بات کو سمجھنے کے بعد اب حضرت امام بخاری علی الرحمہ کے انداز کو سمجھئے جس سے اس ترجمت الباب کا مقصد بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا حضرت امام بخاری علی الرحمہ کی ایک عادت یہ ہے کہ وہ ازداد کو ذکر کر کے ایمان اور اعمال کی اہمیت و فضیلت کو بتاتے ہیں بساوقات وہ ازداد کو بیان کرتے ہیں تاکہ زد کی وجہ سے چیزیں پہچھانی جاتی ہیں مثال کے طور پر اجالہ ہے اس کی زد اندھیرہ ہے دن ہے اس کی زد رات ہے اور ہدایت کی زد زلالت اور گمراہی ہے تو ہدایت کی معرفت یا ہدایت کی پہچان اور اس کا مقام زلالت اور گمراہی کے ذکر سے معلوم ہوتا ہے ایسے ہی دن کی پہچان رات کے ذکر سے ہوگی روشنی کی پہچان اندھیرے کے ذکر سے ہوگی ایسے ہی سفید کی پہچان سیاہ سے ہوتی ہے اور ایمان کی اہمیت ایمان کی فضیلت ایمان کا مقام اور ایمان کا مرتبہ کس سے معلوم ہوگا کفر کے ذکر سے معلوم ہوگا اس لئے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ عزداد کو ذکر کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جس کا ایمان جتنا قوی ہوگا تو ظاہر بات ہے ایمان کی زد کفر ہے تو اس کو کفر سے اتنا ہی زیادہ نفرت ہوگی اتنی ہی زیادہ کراہیت ہوگی گویا کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ بتایا کہ تعاعت یعنی اعمال ایمان میں اضافہ کرتے ہیں اور کفر سے نفرت بھی ایمان میں اضافہ کا سبب ہے جس کو کفر سے جتنی زیادہ نفرت ہوگی اس سے اس کے ایمان میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوگا اور زیادتی ہوگی گویا کہ اس ترجمت الباب سے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ ایمان کی اہمیت ایمان کی فضیلت اور کفر سے کراہیت اور نفرت کو بتاتے ہیں اور دوسری بات کیا ہے ایمان میں زیادتی کو بھی بتلاتے ہیں کہ ایمان میں کمی اور زیادتی بھی ہوتی ہے چنانچہ فرماتے ہیں بابم من کریہا ان یعود فی الکفری کما یکرہو ان یلقا فی الناری من الائیمان کہ یہ باب ہے کفر میں لوٹنے کی کراہیت اور نفرت ایسے ہو جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے سے نفرت اور کراہیت ہوتی ہے یہ کفیت ایمان کا حصہ ہے ایمان کا جز ہے یعنی اس چیز کو حدیث میں ایمان کا جز قرار دیا گیا ہے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے جو ایک عمل ہے تو معلوم یہ ہوا کہ آمال ایمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے اور اس سے فرق مرجعہ کا رد ہوتا ہے حدیث دیکھئے یہ روایت حضرت انصر رضی اللہ عنہ سے ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ روایت کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرما فرما تین چیزیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت اور لذت پائے گا کہ اللہ اور اللہ کی رسول جس کو محبوب ہوں ان دونوں کے علاوہ کے مقابلے میں یعنی دنیا کی دنیا کی ہر چیز کے مقابلے میں زیادہ محبت کس سے ہو اللہ اور اللہ کے رسول سے ہو اور جو کسی بندے سے محبت کرے تو اس سے محبت نہ کرے مگر اللہ ہی کے لئے وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعَدْ اِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَ فِي الْنَّارِ اور یہ کہ آدمی کفر میں لوٹنے سے نفرت کرے یا کراہیت کرے بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے نجات دی جیسا کہ وہ نفرت کرتا ہے ترجمت الباب کے اندر یہ حدیث ذکر کی گئی ہے اور یہ حدیث یہاں پر دہرائی گئی ہے لیکن یہ حدیث کی تقرار نہیں ہے حدیث کی تقرار اس لئے نہیں ہے کہ اس حدیث کی سند بھی الگ ہے اور اس کا مطن بھی الگ ہے لیکن تین باتیں اس سے پہلے آ چکی ہیں باب و حلاوت الامان میں آپ وہاں پر اسے دیکھ لیں تو بہرحال چونکہ اس کے اندر کھلے دور پر یہ الفاظ آئے ہیں وَمَا يَكْرُوَا يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ اِذَاً قَضَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرُوَا يُلْقَ فِي الْنَّاسِ